خدا را انٹرنیٹ تے نا دین دسیا کرو تے نا دین لیا کرو مربانی پڑی نا تسی انٹرنیٹ تے دین دسن جو گئے ہو تے نا تسی او تھو دین لین جو گئے ہو تے انٹرنیٹ دا کھاتا چھڑ دے اور اب دا نا جے کچھ اپنے آپ دا کر لو انگریزہ ظالمہ نے یہ بنایا پتہ نہیں کس واسطے آسانوے لیں گے مہران ہونا او بندے قادیانی ناڑ بے کے مناظرہ پہ کر دے اندین ختم نبوت دے جنان ہو سکتا ہے کلمہ بھی تری جاسی تا نہ ہوگا بھائی صاحب کسے بندے ناڑ مناظرہ کرنا یہ بہت ہائی لیول دا علم چاہی دا اندینے ساڑے کھل بنیادی معلومات بھی پوریاں نہیں لیاں اسی کیوں ایسے کام کرنے شروع کر دے دے اور نہ کریا کرو میں اپنے بچیاں نو اپنے دوستان نو اکھاں گا کہ نیٹ تے نہ کسے سمجھایا کرو تے نہ کسے کھلو سمجھا کرو اے کام انہ بندیاں تے چھڑ دے اور جڑے اس دے ماہری جو انہ نو اے دی زمہ داری جو پھار بندہ فتنہ ہے نا فتنیاں دا دوریں اے دیکھ فتنے بات دے جاندے نہیں مینو گرہ مونڈے دست دیران دے الحمدللہ رب العالمین رب دا فضل رو دا کرم میں تے اے سوشل میڈیا دے فتنے کدی استعمالی اے کھو مونڈے بڑا بڑوں کے چھڑ دے چھوڑ دے راندے انہ دے کھونا دا زکام میں انہ پتا ہوئے میں نہ کدی انو چھیڑے آئے تے نہ کدی ایس میں ان چھیڑے آئے اوہ اپنی دنیا ہے بندیاں دی اوہ دے ویچ مگنے لگے رہے ہیں لیکن اے حقیقت نہیں ہے اے سراب ہے اے دھوکھ ہے اے دو نمبری ہے اے دے ویچ کوئی چیز حقیقت نہیں اس واسطے میں آپ انہوں ورز کرنگا میرے بچوں میرے عزیدوں فیس بک تھے اور ایکی ست دینے ہوئے ٹک ٹاک ٹک ٹاک تھے مناظرے نہ کیتا کرتا ٹک ٹاک تھے کسی لوگاں نہ دین دس ہوئے روسہ کیا بماموئی سر سکھے تے دی دے نہ دین پھر تو انجو آپ نو سور کوئی نہیں توسی دوریاں نہ کی دس ہوئے پھر چاہتو انپڑ بندہ کسی نال مناظرہ کرے تو پھر اگو فسال ہی گا پھر وہ جو فسال ہے موڑا دینے سی لہور جانے تو تو لہور ہوگے آ جائے گلدی سمجھ لگی کہ نہ لگ پھر نئی جڑا کام کرنا لڑا تو آٹیوں نہ کرنا بھر لے راتی رضائیج بیٹھے انہیں کھول دیں شیر وہ تے شیر بڑھے انہیں آپ بڑھے کمرے دی رضائیج بھر لے نا پیکا جب بلوا دینا چھو کر کے لگا آئی دے کھیڑ دا گیا آئی دے کھیڑ دا گیا پھر گھندا کیے جدو بندے دلیل نہ جواب نہ نہ آوے اگلے بندے شاتر شیطان بیٹھے انہیں پھر شکوک و شبہات دین جو پیدا ہو جاندے اپنے عقائد و نظریات دے بارے کہ سانتے مولویاں کے دس یہی دے وہ سارا نظرہ مولوی دے ساڑھے شیطان میں کئی پر یہ گل کرنا بھر ساڑھے بندے جنہیں بے وقوف جائے وہ جدو کوئی بندہ گالتا سنے دا جھوٹ بول کر تو انہیں پھر ساڑھے مولویاں سان لگے یہ دس یہی دے تو تسی مولویاں کو بیٹھے کر دوں تسی یومیت بھی آؤ اٹھ میں دن تو اس ٹھے مولوی دے ساڑھے تو تسی اوڈی کتے رام دے بجے سلے تقریر مکرنہ نہیں ہوئی یہ سی اوڈی جو نماز تسی نہیں پڑنی عیت مسید دے ہونا تو مولوی کو انگار جاک انٹمیشن پڑھایا تو تسی مولوی کو بھانا ہی نہیں مولوی کو ناؤنہ ہی نہیں مولوی کو بے کے سوال ہی نہیں کرنا تو اٹھے کل ٹیم ہی نہیں کہ کسی حال میں دین کو بے لو تو تسی نیٹ تو کچھا ہی مال تو بنا نیٹ تو لاؤ گے تو نیٹ تو دے ہو گے جی ہو جی آگاں دی آپ دی گمرہ دے بنے حضور نے فرمایا آخری زمان میں بیج ایسے لوگ آنگے جیڑے خودت جائل آنگے تو گمرہ آنگے وہ دوجہاں بھی گمرہ کرنگے اپنی بے علمی دی اور آنگو ہی تو ہر بندہ انٹرنیٹ تے مناظر بنے آئے ہیں ہر بندہ انٹرنیٹ تے مفتی بنے آئے ہیں علف بیدہ پتہ کن بھائی صاحب اے وقت دہ سے آئے نوجوان نسل مصبت تعمیری کام کرے دین پڑھو درور پڑھنا چاہتے ہو تو شوق نہ پڑھو مگر کس عالم دین کل بیٹھ کے اس دانالج آسل کرو اور اس کو پوری طرح آسل کرو تو بے شک پھر کسی لوگان تعلیم دے ہو کہ کسی دی مراز تے نہیں ابہ فلانی خاندان آسل کر سکتے فلانا نہیں کر سکتا جیدہ مردی کرے لیکن پوری طرح آسل کرو تو اسی میں نے دس ہو کسی بندن چندے ہی درد ہوئے پیڑ ہوئے پیٹے ہی وہ جاکر داکٹر کوڑھ گوڑی لیا لکھا لیا گیا انہوں نیٹھتے بہے کنو شہ ساریان دس ہی جائے مرے میں نے بھی پتہ ہے پیٹتی تباہی گیڑی انہوں نے یہ داکٹر نہ کرو کیلین جانا جا میرے کلو لئی جاؤ تباہی ہو سکتا ہے انہوں اپندکس ہوئے انہوں نے بیماری ہوئے تو کوئی کی علاج دبی جانتا ہو تو انج نہ کرو میری اپیل نوجوانہ کے کہ دین نہ تسی دین نیٹھتے دس سن جو گئے ہو تنا تسی نیٹھتے لین جو گئے انہوں نہ چھیڑو اے بقاعدہ آلم پڑ بے کے بڑھو تو بقاعدہ مدرسے ویچ داخل ہو کسی انسٹیوٹ ہی داخل ہو اور بقاعدہ پڑھ کے مردس ہو نہ آپ گمراہ ہو تنا بندیاں دے دین خراب کرو خدا دا ناجے دے تو باز آجا تسی گیماں کھیڑیا کرو جیڑا تو اٹھا کام ہاں گیماں کھیڑیا کرو جیڑا تو اٹھا نسوٹ کرتا ہے اے دین دین نو گیماں نہ بڑھاؤ